ای ای ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید نن ڈرامے کی آج کی اپیسوڈ بہت تکلیف دے تھی حسن نے تو سنگدلی کی انتہا ہی کر دی اسے نہ تو اپنے بچے کی فکر ہے کہ فروا کو جیسے گھسیٹتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں بیٹ پر لاکر پھینکتا ہے اس کے اس عمل سے فروا اور بچے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے لیکن یہاں پہ حسن کو دیکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو ہر سے کسی طرح بھی کم نہیں ادھر فروا کے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے فروا کی والدہ آئی سی ایو میں ہے ان کی بہت بری کنڈیشن ہے شازیب یہ سب دیکھ کر حسن کے گھر فروا کو لینے آتا ہے حسن کی والدہ کو گارڈ آ کے بتاتا ہے کہ چھوٹی بی بی کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن وہ پاگلوں کی چیئرمین حسن کی ماں بڑی بے حصی سے جواب دیتی ہے ڈراما کر رہا ہے اسے اندر نہیں آنے دینا یہاں پہ فروا کی بے بسی دیکھ کر مجھے تو رونہ آ گیا کوئی اتنا سنگ دل اور ظالم کیسے ہو سکتا ہے فروا بیچاری کی تو دنیا ہی اجڑ گئی باپ مر گیا اور ماں آخری سانسے لے رہی ہے ادھر شازیب مارا مارا پھر رہا ہے کہ کسی طرح فروا کو معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں آخر کار وہ رمشا کے ذریعے حسن تک اطلاع پہنچاتا ہے حسن گھر آ کر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور پھر فروا کو لے کر اس کے ماں باپ کے گھر جاتا ہے فروا اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے شازیب اور رمشا فروا کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حسن بجائے اس کے کہ خود اپنی بیوی کو سنبھالتا پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ کر غصے سے شازیب کو گھورتا ہے ادھر حسن کی ماں فروا کے باپ کی اطلاع گوھر کو دینے کے لیے مری جا رہی ہے گوھر جب فون اٹھاتی ہے تو ماں اسے اطلاع دیتی ہے اس پہ گوھر صاحبہ بڑی بے حصی سے جواب دیتی ہے ہائے بیچارے انکل بہت افسوس ہوا یہ سن کر اللہ جنت نصیب کرے بڑے نیک آدمی تھے ادھر ساکب کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ بھی فروا کے گھر پہنچ جاتا ہے ساکب کو دیکھ کر فروا کا ملازم روتے ہوئے کہتا ہے صاحب آپ کے بھائی نے میرے صاحب کو مار دیا صاحب حسن صاحب بہت ظالم ہے اتنے میں وہاں فروا آ جاتی ہے تو ساکب اسے تسلی دیتا ہے فروا حوصلہ کرو تم نے تو آنٹی کو بھی سنبھالنا ہے لیکن فروا اس پہ تو قیامت ٹوٹی تھی وہ دھاڑے مار مار کے روتی ہے بھائی حسن نے جو میرے ساتھ کیا شاید میں اس کے لیے اسے کبھی ماف کر دیتی لیکن جو کچھ اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتی اس پہ رمشا کہتی ہے یہ سب میری غلطی ہے شازیب کے چھوٹے سے مذاق کو میں نے غلط رنگ دے دیا پھر وہ روتے ہوئے فروا سے مافی مانگتی ہے فروا مجھے ماف کر دو میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی انکل اس دنیا سے چلے گے اور انٹی آئی سی یو میں ہے پلیس فروا مجھے ماف کر دو یہ سن کر ساکی باغے بڑھ کر فروا کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے فروا تم فکر نہ کرو میں حسن کی غلط فہمی دور کروں گا میں تمہارا بڑا بھائی ہوں پھر وہ گھر جا کر حسن کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے حسن فروا بے قصور ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اس پہ حسن چلاتے ہوئے کہتا ہے بھروسہ توڑا ہے اس نے میرا دھوکہ دیا ہے مجھے اس پہ ساکی ب کہتا ہے حسن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تمہاری آنکھوں پہ کسی نے شک کی پٹی باندھی ہو ساکی ب کے ہزار سمجھانے کے باوجود بھی حسن کا دل فروا سے صاف نہیں ہوتا اگلے دن فروا اپنی والدہ کو دیکھنے ہسپیٹل جاتی ہے تو ان کی یہ حالت دیکھ کر وہ بہت روتی ہے اور کہتی ہے ماما اچانک یہ سب کیا ہو گیا بابا بھی اس دنیا سے چلے گے اور آپ آنکھیں کھولے ماما ہم اکیلے رہ گے پلیز ماما وہ بیچاری روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی فروا بیچاری تو غم سے نڈھال تھی دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ گوھر صاحبہ اپنی ماں کے گھر پہن جاتی ہے وہ ساکیب اور حسن کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی کیونکہ وہ ابھی ساکیب کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے وہ ساکیب کے جانے کے بعد حسن سے کہتی ہے حسن ساکیب کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے جو اس بدکردار اور بے حیاء فروا کا ساتھ دے رہا ہے تم نے اپنی آنکھوں سے شازیب اور فروا کو ایک ساتھ دیکھا ہے نا اس بدکردار لڑکی کو فارق کرو جان چھڑاؤ اس سے حسن گوھر کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے اس پہ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ چھوڑ دو فروا کو طلاق دے دو حسن اپنی ماں کی بات سن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے یہاں پہ فروا کو تو چاہیے کہ وہ حسن سے خلا لے کر اپنے بچے کی شکل بھی زندگی بھر حسن کو نہ دیکھنے دے اور جلد از جلد ان بے حس لوگوں سے اپنی جان چھڑھا لے موسیقی